بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں نادرکہ ہم سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ جو آپ اتنا پیار دیتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور جب سے جناب ہم قید سے باہر آئے جب ہمیں جو ہے وہ پبندہ سراصل کر دیا گیا تھا تو آپ سب لوگوں نے ہمارے لئے آواز اٹھائی دیتی سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ تو ابھی تک آپ اپنے موقع پر تو قائم ہیں اور اب تک وہی حق اور سچ کی بات رکھتے ہیں جو پہلے رکھ رہے تھے تو بہت سارے لوگوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کا سوپٹر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو آپ کو بتانا ہے چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کا سوپٹر جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا جس کے دل میں یا جس کے اندر جو ہے وہ بلوطنی کا سوپٹر انسٹال ہوا ہو تو آپ اس کو تقدیل نہیں کر سکتے تو کچھ بڑی خبریں ہیں جو لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضروا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جیل میں الیکشن ہوا ہے جو الیکشنز ہوتے ہیں یعنی کہ جو سرکاری افسر ہیں یا پھر قیدی ہیں وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور وہاں تک جو ہے وہ بیانیاں نہیں جا سکتا یعنی کہ قیدی جو ہیں وہ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے وہ جناب کوئی سوشل میڈیا ایپس کو استعمال نہیں کر سکتے تو وہاں پر الیکشن ہوا اور جیل کے نتائج جو سامنے جائے ہیں کہ اس کو کتنے ووٹ حاصل ہوئے ہیں میں مکمل ڈیجیلز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ اب قیدیوں نے بھی لنکا ڈھا دی ہے اور عمران خان کی وزیراعظم کی سیٹ پکی ہو چکی اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جناب آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ اس کو کتنے ووٹ ملے ہیں اور یہ جس نے اس وقت سب کے ہوش اڑا آکے رکھتی ہیں یہ اچانک سے ایک بہت بہت سرپرائز آج مخالفین کو ملا ہے اور پھر دوسری جانب اینکر عمران خان ریاض صاحب جو ہیں ان کا پہلا وی لوگ آج سامنے آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی مکمل ڈیجیلز رکھنی ہیں اور آج فروری جو الیکشنز کا دن ہے وہاں پر ایک خونی کھیل تیار ہوا ہے اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں کہ آرڈ فروری کے دن جو ہے وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ بڑی اہم ترین تفصیلات لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو آئیم سبسکرائب کر لیں برائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹ صاحب تی خدمت میں بھر وقت پیش ہوتی رہیں مہدر کم سب سے بہلے تو یہ فواد چوڑی صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ اس وقت سان جائی ہے کیونکہ یہ الیکشن کا یہ بائیکارڈ کر چکے ہیں الیکشن دونوں میاں بھی ویڈو ہیں وہ نہیں لڑ رہے جلم سے تو فواد چوڑی صاحب کی اہلیہ ہی با فواد کہتی ہیں کہ رہائی کے بعد فواد چوڑی ہی فیصلہ کریں گے وہ کس جماعت میں جانا چاہتے ہیں فواد چوڑی پر جو بھی کیسز بنیں وہ ان کی جماعت کی وجہ سے بنیں ہیں فواد چوڑی کے خلاف کوئی بھی ذاتی کیس نہیں ہے اور فواد چوڑی کور کمیٹی کا حصہ تھے اور وہی بیانیاں لے کر چلیں ہیں اب یعنی کہ یا تو وہ پاکستان بھائی کے انصاف میں واپس جائیں گے پریس کانفرنس کر کے جو اس و جیل کے اندر ہیں وہ ان پر دباؤ یہ تھا کہ وہ استقام پاکستان پارٹی کا ٹکٹ سے الیکشن لڑے لیکن انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تو خیر وہ بھی ڈٹے ہیں اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں اور جب وہ استقام پاکستان پارٹی کی لانچنگ سریمنی میں گئے وہاں پر بھی مو چھپاتے پھر رہے تھے کیونکہ وہ اپنے دل سے وہاں پر موجود نہیں تھے بلکہ دباؤ کا شکار ہو کر وہ وہاں پر موجود تھے تو پارٹی نے ان کو جناب بیتخل کر دیا وہ پیٹ گئی کا حصہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو اپنے لیے جیل کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے لیڈر کے لیے جیل کے اندر ہیں جو ان کا بیانیاں تھا وہ پارٹی کا بیانیاں انہوں نے قومت کے سامنے رکھا وہ اپنے لیے لیے کر جو ہے وہ بیانیاں نہیں چل رہے تھے تو لہٰذا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں فواد چود ہی کہنے کے اوپر آزاد میدبار کی حیثیت سے آئے تھی تو لہٰذا اب میں الیکشن کا بائیکارٹ کرنے جا رہے ہیں اب وہ انہوں نے الیکشن کا بائیکارٹ کر دی ہے اور پھر دوسری جانب اس وقت پاکستان دیکھے انصاف کی جو سینیٹر ہیں سیف اللہ عبرو صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر بیپلز پارٹی میں جا چکے ہیں وہ انہوں نے اس کی بلاول بھٹو کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تو پاکستان دیکھے انصاف نے یہ سیف اللہ عبرو صاحب کو پارٹی پالیسی خلاف برزی کرنے پر شکواست نوٹیس زیاری کر دیا ہے سیف اللہ عبرو نے انہیں ایک سو چورانوے سے دستبردار ہو کر بلاول بھٹو کی حمایت کا اجراب اعلان کیا ہے تو یہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے اور پھر آپ کو ایک اور نئی وارداز بتانا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ پاکستان دیکھے انصاف جو ہے وہ بالکل ایک انٹی سٹیبشن بیانیاں لے کر چل رہی تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو یہ بیانیاں لے کر چل رہا ہو وہ دوبارہ اقتدار کے اندر آ جائے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان دیکھے انصاف کا راستہ رکھا جا رہا ہے اب اس سب کے بعد دانیال عزیز جو کہ نونلی کے رہنما اب وہ جناب تقریبا پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور پارٹی والوں سے ان کی نئی بن رہی تو انہوں نے جناب احسن اقبال کی جائیتہ ہی پھیر کر رکھ دی ان کو بے نکاب کر دیا ہے کہ وہ کس طرح سے ہلکے میں الیکشن جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں اب جناب انہوں نے گفتکو کی اور اس گفتکو میں انہوں نے بات کی ہے کہ دیوارے پلان کر دروازے توڑ کر چادر و چادر دواری کا تقدس پمال کر کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں کو دھمکا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ احسن اقبال کو ووٹ دو یعنی کہ بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ ڈرات دھمکا کر بات ہو رہی ہے کہ احسن اقبال کو ووٹ دو اس قبر اوچھے ہتھکنڈے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں عوام کی رائے قبول نہیں تو الیکشن کیوں کروائے جا رہے ہیں احسن اقبال کی بطور وزیرکار کردکی انتہائی ناقص تھی ہمارے ساتھ والے حلقے میں ایک امیدوار کو اٹھایا گیا اور ایک ازاد امیدوار نے پریس کانفرس کی تین چار ایم پیس الیکشن سے دستبردار ہوگے تاکہ یہ لادلے دوارہ سے تباہی مچاہ لیں دانیال عزیز نے لیول پلنگ فیلڈ رام ملنے کی شکایت میں الیکشن کمیشنر میں جمع کروای چیف الیکشن کمیشنر سے نارو بال میں سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کی ایمہ پر بھی بنات مقدمات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اب یہ ساری چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی صورتحال مختلف ہے دانیال عزیز مفتہ اسماعیل ازدبیر عمر صاحب بھی اب فلائٹ لے لیں گے وہ نون لیگ چھوڑنے جا رہے ہیں شاہد کانا عباسی اور اس کے علاوہ جناب جو گورنر کے پی کے سابق محطاب عباسی صاحب وہ پی ٹی اے کے چھوڑ گے نون لیگ کو چھوڑ گے پی ٹی اے میں شامل ہو گیا دانیال عزیز صاحب جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں جب ایدہاش بھی جو ہے وہ پاکستان دیکھ انساط کے حق میں دست پتار ہو گیا ہے تو نون لیگ کے اندر بھی خاصی پریشانی سب نظر آ رہی ہے اور ان کی حلقوں میں بھی قصد حل چل ہے اور پھر آزاد امیدوار کے حوالے سے عاصیف ورید عدائی صاحب نے رابطوں کا ٹاسٹ جو ہے پارٹی رہنماؤں کو سوم دیا ہے اور پیپلز پارٹی کے جو شریک شیرمن ہے ورید عدائی صاحب ان کی حکمت امیدواری تبدیل کرتے ہو انہوں نے عزاد امیدواروں سے بھی اب جناب رابطوں کا فیصلہ کیا ہے کہ اب ان سے بھی رابطے کیے جائیں کیونکہ اب یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہورسٹریننگ کے ماہر ہیں یہ پیسے کی ماہر ہیں مستر تیر پرنسنٹ کو کہا جاتا ہے تو اب عزاد امیدواروں کو کھینچنے میں عاصیف ورید عدائی صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک نئی جو ہے وہ اساری صورتحال میں نئی حکمت نمیدان کے اندر لائیں گے اور میرے پاس بھی اطلاعات موجود ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو پاکستان دہے کہ ان صاحب کا حصہ ہیں وہ گارنٹی دے چکے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں تو لہٰذا ایلیکشن جیت کر ہم آپ کی طرف آجیں کچھ لوگ یعنی کہ کچھ گمدی مچھلیاں طلاعات کو تو گندہ کرتی ہیں تو وہ گمدی مچھلیاں موجود ہیں وہ ایلیکشن جیت کر پاکستان دہے کہ ان سب کا حصہ نہیں بلکہ آسیت ولیدادی صاحب یا کسی اور استقام پاکستان پارٹی کا حصہ بن جائیں گے تو ازاد میدوار جو ہیں وہ فلور کواس کر سکتے ہیں ظاہرہ وہ پیٹیے کے تو وقیادت اور پر ان کے پاس نشان نہیں موجود وہ جناب پارلیمانی جو بورڈ ہے یا پارلیمانی سیاست ہے وہاں سے پاکستان دے گئے ان سب کو مکمل طور پراؤڈ کر دیا گیا تو فلور کواسنگ بھی اس طرح سے ہو سکتی ہے تو جناب یہ ساری جزئے آپ کے سامنے رکھتی ہیں انکر ایمان خان ریاض صاحب کے حوالے سے میں کوئی ایک خبر بریکٹ رہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب سے واپس آئے ہیں وہ یوٹیپن کی واپسی نہیں ہو پائی پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو عمرے کی ادائیگی سے روک دیا گیا اور آج انہوں نے آمیر مطین صاحب کو ایک انٹریو دیا ہے اور اس میں وہ جس طرح سے بڑا گھڑکے سے بول رہے ہیں جو پہلے ان کا بیانیاں تھا وہی بیانیاں نظر آ رہے ہیں تو لگ رہے ہیں کہ انکر ایمان خان ریاض آئندہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی یوٹیپ پہ بھی نظر آئیں گے ان کا پہلا ویلوگ بھی سامنے آ جائے گا جو انٹریو دیا ہے اس انٹریو میں جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں وہ بڑی جاندار قسم کی بات وہی آواز جو پہلے آج تقریباً سات آٹھ ماہ پہلے آپ دیکھ رہے تھے گیارہ مائی کو گرفتار ہوئے گیارہ مائی سے جو پہلے آواز تھی وہی اینکر ایمان خان ریاض صدق کی آواز دوبارہ واپس آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو افادت کرے اللہ تعالیٰ ان کی ان کو صحت اتا فرمائے اور یہ جب سے ان کو عمرے کی دائیگی سے رکا گیا تو وہ لہور ہائی کورپ پر پیٹیشن میں لے گئے جا چکے ہیں تو اگر وہاں سے ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ پیس سے نکل جاتا ہے تو یہ عمرہ کر کے دوبارہ وی لوگ جو ہے وہ جناب شروع کر دیں گے جو اس وقت اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں اب جناب اس ساری صورتی حال میں آٹھ فروری کو ایک خونی کھیل تیار ہوا ہے اب آٹھ فروری کو الیکشن سے الیکشن کے روز پاکستان طریقے انساط کا ووٹر جو ہے وہ اگر باہر نکل آتا ہے تو دیفنیٹلی ووٹرز کا ٹرنوٹ جو ہے وہ حیران کن حد تک جا سکتا ہے ڈان نیوز اخبار بھی یہ بات کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ اب کی بار اس الیکشن میں ووٹرز کا ٹرنوٹ حیران کن حد تک جو ہے بہت زیادہ ہونے کا امکان اس وقت جناب نظر آ رہا ہے اب جو جنابی ساری چیزے ہیں اور پھر دوسری جانب اس حوالے سے جو سینر صحافی ہیں نوسر جویز صاحب وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے اور اس وقت اگر آپ تحریک انصاف کے حامی ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور خاموشی سے آرڈ فروری کا انتظار کریں تاکہ آرڈ فروری کی صبح کو تم نکلو اور وہاں پر بلے پر مور لگا کریا پھر پاکستان دیکن صاحب کی امید باروں کو ان کی انتخابی نشان پر جا کر مور لگا دیں یہ نوسر جویز صاحب جو ہے اس پر جو ہے وہ بات کی ہے اور پھر دوسری جانب اس وقت جو پلین ہے پاکستان دیکن صاحب خلاف وہ بھی آپ کے سامن رکھنا چاہتا ہوں پاکستان دیکن صاحب نے ایک پریس لیز جاری کیا ہے ترجمان طریقہ انصاف کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے ووڈ کی حرمت کو خفیت تدبیروں سے پامال کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ تباکون ثابت ہوں گی اب یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے سارا کچھ کیا تو ہم بھی بہت کچھ کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی نتائج سے خفیت سوفٹرز کے ذریعے چھے چھار کی مصدقہ اطلاعات ہیں ایسی چھے چھار انتخابات کی ساکھ کو نقصان نقصان ان کا جو ساکھ ہے اس کو خاک میں ملا دیں گی اور یہ بیان جاری ہوا ہے کہ قبل اس وقت انتخابات جو قبل اس انتخاب دھاندلی ہے اس کی بہترین رہستی کوششوں کے باوجود عوام کے ووڈ کی حق پر تقنیقی ذرائع سے ڈاکہ ڈالنے کا معاملہ پاکستان دھائی کے انتخاب میں یہ سوفٹرز کی بات کرتی ہے اس کے ذریعے انتخابی نتائج کو بدل دیا جائے گا اور اس حوالے سے ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات موجود ہیں اور اس پر ہم گھیری تشویش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ عوام کے ووڈ کی حرمت کو طاقت دبر اور خفیہ تدبیروں سے پعمال کرنے کی کوششیں ملک کے لیے تباکن ثابت ہو جائیں گی یہ ایک جناب بہت بڑا انکشاپ اور پھر کہا گیا کہ تباکن ثابت ہوں گی تو یہ ایک بات پھر سے ریاست کو کوشش ہو رہی ہے پاکستان پیری کے انسات کی دانب سے جو ان کی پریس ریسٹ ایوبا ہو میں نے جناب آپ کے سامنے ریپورڈ کر دی ہے اور مطیولہ جان یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیلیکشن میں جو کچھ ہوگا اس کی زمداری کسی اسٹیبشمنٹ پر نہیں ہوگی بلکہ چیف جسٹس اور ان کے دو ساتھیوں جنہوں نے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لے لیا اور وہاں پر کوئی ٹھو سموت بھی یا واضح تیرے مارکس وہاں پر نہیں رہ سکے جو تفصیلی پیسلہ جاری ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی ساتھیوں پر ہوگی جنہوں نے شربناک پیسلہ کی یعنی کہ یہاں تک جو آج آ چکے کہ شیف جسٹس ساتھ نے بلا شربناک پیسلہ کیا ہے پی ٹی اے سے بلے کا نشان لے پھر ان کو بڑی تنقید کا جو ہے وہ جناب سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب آ جائیں کہ اس طرح جو ہوش اڑے ہیں قیدیوں پر انہوں نے ووٹ آ جائیں جیل میں الیکشن ہوا قیدیوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور جب قیدیوں نے ووٹ کاسٹ کیا ان کے پاس ٹی وی موجود ہوتا ہی ہیں سوشل میڈیا نہیں ہے اور جو قیدی ہوگے ظاہر ہے وہ انپڑ ہوں گے زیادہ تعداد ان کی انپڑے لکھے نہیں ہوں گے وہ کسی جرم کے اندر ہی جیل کے اندر آئے ہوں گے تو وہاں پر ووٹ ہوئے جن کے ووٹ بنے ہوئے تھے انہوں نے ووٹ وہاں پر کاسٹ کر دیئے جب ووٹ کاسٹ ہوئے آپ دیفنیلی یہ سوچیں کہ وہ قیدیوں تک بیانیاں کیسے پہنچے اب عمران خان صاحب جو ہیں جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک تو بیانیاں پہنچا سکتے لیکن جیل تک بیانیاں نہیں پہنچا سکتے اب جو جیل میں قید ہیں وہ دماغی طور پر آزاد انظر آئے اور انہوں نے جب ووٹ کاسٹ کیے سب کو حیران کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد جو نتائج سامنے ہیں اس کے بعد تو یہ بڑی چیز واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ توڑ نہیں سکتے اب جناب آپ پر فرض یہ ہے کہ اگر کہتی جو ہے وہ ازادان طور پر سوچ رہے ہیں وہ ازادان طور پر پاکستان دیکھے انسان کو جو ہے وہ ووٹ دے رہے ہیں تو جو گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ووٹر ہے وہ پھر آٹھ فرمی کو نکلے گا وہ اپنا غصے کا اظہار کرے گا وہ آٹھ فرمی کو نکل کر بتائے گا کہ اس نے کس کو ووٹ دے رہے ہیں اب اگر ووٹرز کا ٹرن اوٹ حیران کن حد تک بڑھ گیا تو پھر بہت ساری لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو ذرا آپ یہ جیل میں جو الیکشن ہوا ہے یا آپ ذرا سن لیں کہ ایمان خان صاحب نے کلین سویپ کر دیا ہے اور وہ اس وقت جو کہتی ہیں وہ کہہت نہیں بلکہ آزاد ہو چکی ہیں اب جیل میں الیکشن ہوا اینے ایک سوٹ تالیس کا میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان قیدیوں نے ووٹ کاسٹ کیے اور وہاں پر پاکستان دہی کہ ان صاحب کو جو بیریسٹر ہیں تیمور ان کا مقابلہ ہوا یوسر پتہ گلانی اور نون لیکی احمد حسن سے اب پیٹ کے کہ جو امیدوار ہیں ان کو جناب نو سو تریپن ووٹ ملے ہیں اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ بلے کا رشان کپر ووٹ نہیں دیا گیا یہ انتخابی نشان ان کے پاس ازاد امیدوارا جو الیکشن کمیشن نے دیا اب وہاں پر جب قیدی ووٹ لگا رہے ہیں تو دیفینیٹلی قیدیوں تک بھی باہت جا رہے ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے کہ قیدیوں نے ایک ازاد امیدوارا کو جتوار دیا اور نو سو تریپن ووٹ آئے ہیں جوسر پرگلانی صاحب کو پانچ سو نبی جو ووٹ حاصل ہوئے ہیں اور احمد حسن کو دو سو اکتیس ووٹ حاصل ہوئے ہیں اب این اے ایک سو انجاز کا جو نتیجہ ہے میاں امیدوگر پیٹے کے اور استقام پاکستان بارٹی کے جھنگیترین تو میاں امیدوگر کو چھے سو اٹسٹھ ووٹ حاصل ہوئے ہیں اور آئی پی پی کو اکانوے ووٹ صرف اکانوے ووٹ جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں درجیاں اڑا کے رکھتی ہیں وہاں پر اور تقریباً یہ ساڑھے پانچ سو ووٹ کا جو ہے وہاں پر فرق نظر آ رہا ہے این اے ایک سو پچاس کا نتیجہ دین کریشی شاہ محمد کریشی صاحب کے بیٹے پان سو اسی ووٹ اور جعبیت انساری نونلی کے وہاں پر ان کو ایک سو تین ووٹ جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں تقریباً چار سو ووٹ کا یہاں پر جو ہے مہارجن نظر آ رہا ہے این اے ایک سو اکامن نہربانو کریشی شاہ محمد کریشی صاحب کی بیٹی ان کو سان سو تریپن ووٹ اور یوسر دلگرانی کے بیٹے مساگلانی ان کو تقریباً دو سو سینتیس ووٹ حاصل ہوئے ہیں نونلی کے عبدالغفار کو دو سو انیس ووٹ ملے ہیں اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان قیدی جو ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ ٹیسٹ آپ نے یہاں سے اندازہ لگانا ہے کہ آپ الیکشنس بھی اب بولنا جاتا ہے کہ الیکشنس بھی آگے جا سکتے ہیں اب تک کہتا ہی نہ خیال رکھی گا اور اس ٹنگا پراسی بھی ہی لکھنے لان کے بعد پاکستان زندہ باد